آج ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے ان تمام بےوقوفوں کے لیے جو بغیر تیاری کے کیمپنگ پہ ہائیکنگ پہ پٹنک پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں مشکل میں آ جاتے ہیں بارش ہوتی ہے تو بھیگ جاتے ہیں کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے تو چاکو نہیں ہوتا اندھیرہ ہو جاتا ہے تو ٹورچ کے بغیر موبائل فون کی لائٹ آن کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں دوسروں کی بھی اور اگر ذرا سی بھی پلاننگ کر لیتے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پاکستانی ہماری یونیورسٹیز میں کالوجز میں ہمارے بچوں کو آرگنائزیشن نہیں سکھائے جاتے ہیں پلاننگ نہیں سکھائے جاتے ہیں ہوتا یہ کہ ہمارے نوجوان انتہائی ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں ان کو اگر پہاڑ پہ بھی جا رہے ہیں تو انچی ہیل کی بچیوں نے جوتیاں پہنے بھی ہوں گی لڑکوں نے سلپرز پہنے بھی ہوں گے کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم جس انوارمنٹ پہ جا رہے ہیں وہاں کے لیے ہم نے تیاری کیا کرنی ہے لباس کیسا ہونا چاہیے وہاں خطرات کیا ہو سکتے ہیں ہم کس کام کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کون سا کٹ اپنے ساتھ رکھ لیں تو ایک چھوٹی سی ویڈیو دو چار منٹ کی ہمیں ایک ریکارڈ کر کے ایک بیسک ریکمینڈیشن اپنے نوجوانوں کے لیے یہ کیجئے کہ ایک چھوٹا سا بیک پیک لیجئے ایک چھوٹا سا بیک آم ملتا ہے بزار میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور جو ضروری آئیٹم ہم آپ کو اب بتائیں ان کو آپ ایک لسٹ بنا کر اس بیک پیک میں رکھ لیجئے اور اس کو ایوری ڈیو کیری کیجئے ایوری ڈیو کیری کا مطلب ہے اگر آپ آفس پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ گاڑی کے ڈگی میں رکھا باؤ گا آپ موٹسائیکل پہ بھی جا رہے ہیں تو بیک پیک کو اپنے آپ پہن سکتے ہیں اور خاص طور پر اگر شہر سے باہر جا رہے ہیں تو لازمان یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ اپنے لیے بھی کرامت ہوں گے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اس میں جتنی چاہیں چیزوں کا اضافہ کر لیں لیکن یہ منیمم چیز ہیں مثال کے طور پر ٹارچ ایک بہت ہی ضروری آئیٹم ہے آپ کے پاس ایک طاقتور ٹارچ ہونی چاہیے اور اس ٹارچ کے ایکسٹرا بیٹری سیل بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہتے ہیں میں ٹارچ کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس موبائل فون ہے اس سے زیادہ بے وقوفانہ جواب اور کوئی نہیں ہو سکتا اس کی اپنی افادیت ہے اور ساتھ اس کے یہ ہیڈ لینڈ پال لوگ یعنی جس کو آپ اپنے سر پہ پہن سکتے ہیں اور تاکہ آپ کے ہاتھ فارغ رہیں اور آپ رات کو ٹائر چینج کرنا ہے راستہ چاہیے آپ کو ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات اور اس لیے آپ نے دیکھا ہے لوگوں کا اپنے سرے ٹارچ موہ میں پکڑ کے ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں ٹائر چینج کرتے ہیں ایک سر سڑکوں پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے سو ٹارچ is the most important element جہاں آپ کہیں بھی گھر سے باہر جائیں یہ اپنے پاس لازمان رکھیں یہ بہت ضروری ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ ایک چھوٹا سا نائف یہ نائف عام سپورٹس اور ہنٹنگ شاپ سے مل جاتے ہیں لکڑی کاٹنی ہو جانور زبا کرنا ہو اپنے سروائیول کے لیے آپ کو کسی شکار کرنا ہو آپ کو یہ نائف لکڑی کاٹنی ہو بہت کرامت ہوتا ہے اور اس نائف کو اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سویز نائف سویز نائف کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں چار موکہ پیچکس بھی ہوتا ہے اس کو ڈرائیور بھی ہوتا ہے بعض اچھی کولٹی میں ٹینچی بھی ہوتی ہے ویننی فائنگ گلاس بھی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں سو نائف ایک پہلا کام کارچ اور اس کے ساتھ نائف یہ دو آئیٹم آپ کے پاس لازمان ہونے چاہیے اور تیسرہ ایک چھوٹا سا میڈیکل کٹ ضرور بنا ہے جس کے اندر آپ کی پٹیاں ہوں دوائیاں ہوں ڈیٹال ہو بینڈیڈز ہوں سر میں درد کی گولیاں ہو کچھ اس قسم کا ایک چھوٹا سیٹ اپ کے امرجنسی صورت میں آپ سروائف کر سکیں آپ کے پاس اپنے زخموں پر کچھ ملگانے کے لیے کوئی نہ کوئی سسلہ آپ کے پاس موجود ہے ایک چیز جو لازمان آپ کو چاہیے وہ دستانے ہیں کوئی بھی سب باہر کام کرنا ہو کیا ٹائری کیوں نہ چینج کرنا ہو لکڑیاں کاٹنی ہو ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں اور اچھے مضبوط دستانے بہت جان بچانے کا کام کرتے ہیں آپ کا ہاتھ اگر گھر سے باہر زخمی ہو جائے تو پھر کام مشکل ہو جاتا بہت ہی امپورٹنٹ آئیٹم وہ رینکوٹ ہیں برساتی جسے کہ پانی پلہ بھی کہتے ہیں اور ہمارے بچے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ برساتی یہ رینکوٹ اپنے ساتھ لے کر جائے بارشوں اچانک بارشیں آتی ہیں بھیگ جاتے ہیں گلے ہوتے ہیں خاص طور پر اگر ٹھنڈ ہو سر بھی ہو پھر بیمار بھی پڑتے ہیں اور پکنک جو ہے وہ عذاب بن جاتی ہے تو لازمان اپنے ساتھ اپنے بیک پیک کے اندر ایک رینکوٹ ضرور رکھئے عام مل جاتا ہے اگین سپورٹس کی دکانوں کی اوپر اور نہیں تو آپ کے ہنٹنگ اور کیمپنگ ایکوپمنٹ جہاں ملتا ہے اور پھر یہ سلیپنگ بیگ خاص طور پر اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ نے اور نائٹ سٹے کرنا ہے کسی کے گھر بھی جا رہے ہیں جنگل میں آؤٹڈور کیمپنگ میں گاؤں میں تو سلیپنگ بیگ آپ کی جادر لہاف بستر سب کا ایک ہی کام کر دیتا ہے یہ بہت بہت یوسفل آئٹن اور اس کے علاوہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ واتر باٹل ہے پانی کی بوتلیں چھاگلیں بھی ہوتی ہیں اور یہ آج کا نائی ٹکنالوجی آگئی ہے کہ یہ ایک طرح سے بیک پیکس ہیں آپ اپنی پیٹ پین کو پہن لیتے ہیں اور ان میں دو تین لیٹر پانی ہوتا ہے اور آپ ایک ٹیوب کے ذریعے چلتے ہوئے آپ اس سے پانی پی سکتے ہیں یہ سروائیول ایکوپنٹ میں شامل ہوتا ہے اور آپ کی ایک بوٹل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لیٹرلی دو تین دن بغیر پانی کے بغیر پانی کا انتظام کیے آپ اس بوٹل کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں سو یہ بیسک آئٹمز ہیں جو لازمن آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ اپنے بیک پیک میں ڈال اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں یا سائیڈ سین کرنی ہے یا دور دیکھنا ہے چھوٹی دور بھی بڑا یوسفل آئیکم ہے ایس فن آلسو ایس یوسفل آلسو اور جیسے کہا ہے کہ اگر آپ کسی شہر سے گھر جا رہے ہیں اور آپ کے پاس لیگل ویپنز ہیں لائسنس ہیں تو کم از کم اپنا ایک پسٹل اس کے ساتھ ایکسٹر ایمونیشن اور ایکسٹر میکزین یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ نے کرے کوئی مشکل صورتحال آیا کوئی جنگلی جانور آ جائے کوئی ڈاکو کوئی پرابلم ہو تو آپ اپنی سیفٹی کا بھی دھیان کر سکے آپ کے پاس اگر قانونی لائسنس ہے ویپن ہے تو اس کو ضرور ساتھ لے کے جائیں وہ گھر میں علماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو یہ کچھ بیسک بارٹ ان کو ای ڈی سی ایکوپمنٹ کہتے ہیں ایوری ڈی کیری آپ اس کو گاڑی میں رکھیں اپنی کمر پہ باندھ لیں اس بیک پیک میں ڈال کے موٹسائی پہ بھی جا رہے ہیں تو ساتھ رکھیں مشکل سے پانچ چھ کلو بزن ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ چیزیں دش بہا ہوتی ہیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ آپ دنیا کا خزانہ دے کر بین کو سوکھ ریپلیس نہیں کر سکتے چاہے خنجر ہو دوربین ہو ٹورچ ہو آپ کی آپ کے ویپن ہو پانی کی باٹل ہے سلیپنگ بیگ ہے رین کوٹ ہے تو پلیز اپنے آپ کو ارگنائز کریں اپنے دوستوں کو تربیت دیں ان کو ارگنائز کریں ہر پاکستانی نوجوان لڑکا یا لڑکی اس کے پاس یہ ایوڈی دی کیری بیک پیک ہونا ضروری ہے اپنے آپ کو ارگنائز کریں ڈسپلن کریں پلیز بی پرپیرد فور تف ٹائمز دیٹا کامیت